بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل قدر میرے محترم جناب پیر نکیب الرحمن صاحب میرے بڑے بھائی جناب محمد نفواسی صاحب اور آشکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم میں آج کی اس بابرکت محفل میں شریک ہو کر سب سے پہلے اپنے آپ کو بہت خوش نصیب پر صبر کر رہا ہوں کیونکہ میں بحمد اللہ خود بھی سچا آشک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ماشاءاللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ ہے ہمارے دین کی بھی کہ جو دین کو پھیلانے میں اللہ کے سچے دین اسلام کو پھیلانے میں جہاں کم و پیش ایک لاکھ چوبی زیادہ پرگمبر دنیا پر اتارے گئے ہیں اس کے بعد جو فریضہ اور جو ایک مقناطیسی کردار ان درگاؤں نے اور یہاں سوئی وستیوں نے ادا کیا وہ کس سے ڈھکا چھپا نہیں ہیں آج جہاں ہم کٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ضرورت آج ہے شاید جتنی ضرورت پہلے کبھی نہ ہو کہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ پوری دنیا کی وہ اسلام دشمن طاقتیں جو خدا نہ خواستہ ہمیں کمزور کرنا چاہتی ہیں یا ہمیں ختم کرنا چاہتی ہیں وہ تو ان کے بس کا کام نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ضرورت آج ہے ان درگاؤں سے ان ہستیوں سے پیر نکیب رحمان صاحب جیسی ہستیوں کے ساتھ مسلک ہونے کی شاید اتنی ضرورت پہلے کبھی نہیں تھی ہم نے انشاءاللہ یہ عید کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ ہم نے آباد کرنا ہے ان درگاؤں کو ہم نے رجوع کرنا ہے اللہ کے روح بروح اس طرف کہ جس طرف سوائے پیار محبت اور خلوص کے کچھ بھی نہیں یہاں سے کیسا پیغام پھیلے گا ایک بار پھر پوری دنیا میں کہ انشاءاللہ نہ امریکہ کچھ ہمارا بگار سکے گا نہ اسرائیل ہمارا کچھ بگار سکے گا صرف ہمیں ایک ہمت کرنی ہے عید کرنا ہے کہ اپنا نادہ جوڑنا ہے مضبوطی سے رشتہ اب دوبارہ قائم کرنا ہے جن کا رشتہ قائم ہے وہ تو آج لائکہ تحسین ہے لیکن جو غافل ہیں انہیں بھی پیغام دینا ہے کہ اپنا رشتہ دوبارہ جوڑ لو جتنا رشتہ مضبوط کرو گے انشاءاللہ اتنا یہ دیس مضبوط ہوگا اتنی یہ قوم مضبوط ہوگی اور انشاءاللہ یہ دین مضبوط ہوگا میں ان الفاظ کے ساتھ کہ علامہ اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفات دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے گا لوہو کلم تیرے ہیں ماشاءاللہ